اکبر این بیر بل شہنچہوں کے شہنچہ بادشاہ جلال الدین محمد اکبر دربار میں تشریف لا رہے ہیں شہنچہ سلامت رہے 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 جہاں پناہ یہ پنڈی جی وارانسی سے آئے ہیں اور خود کو بھاشاؤں کا گیانی کہتے ہیں حضور اے آلہ میں نے اپنے گروہ جی سے آشرم میں بہت سے ہندوستانی بھاشائی سیکھی ہیں میں کوئی بھی بھاشا آسانی سے بول سکتا ہوں آج تک کوئی یہ نہیں پتا لگا پائے کہ میری ماترو بھاشا کیا ہے حیرت کی بات ہے لیکن ہم ابھی پتا لگا سکتے ہیں نہیں جہا پناہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کوئی انداز نہیں لگا سکتا میں اس دربار کو چنوٹی دیتا ہوں یہ مت بھولو کہ تم سلطنت کے سب سے دماغدار لوگوں کے بیچ کھڑے ہو دیکھ لیتے ہیں شہنشاہ کہ کتنے دماغدار ہے آپ کے یہ درباری درباریو جناب آپ کا اسمیں شریف کیا ہے زلے سبحانی نانچیز کو دنیا ایر فانی میں شیورم شاستری کے نام سے جانا جاتا ہے یہ تو کمال کی اردو بولتے ہیں یا کنن ان کی ماترو بھاشا ماف کیجئے اردو میری ماترو بھاشا نہیں ہے مہاراجا وے پٹری ونگل کی اینت تیریوں مہاراجا وین تاتا بھابر اند ناٹے نانگو آنڈ ہل آنڈا اوار مہن ہمائیوں تن نوڑی ایر وی کالام ورائی آرچی سیدار تن نوڑی ای پدیمون راود وائدل نم مڑی ای مہاراجا ان ناٹی ناٹی پورو پی ایٹر کونڈار یہ تو بینہ کسی مشکل سے تامیل بولتے ہیں اس لیے صاف ظاہر ہے کہ انکی ماترو بھاشا نہیں 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 حضور ایالہ تامیل میری بھاشا نہیں ہے کیمون آچو پنڈت بابو خوب بھالو بابو مشائے خوب بھالو آچہ بولتے پارو چیشمو درو بانگالی دے کبر مات جوگا ہے باغ گو اپشا گھل تمار 아رکوٹین پمشنکو راوچی چلو بانگلہ یہ تو بہت یچی بانگلہ بولتے ہیں نا صرف بانگلا میں بہت سی بھاشائیں آرام سے بول لیتا ہوں اور ابھی تو بہت سی بھاشائیں بچی ہوئی ہیں پنڈیت جی کون لڑائی کے بعد راجہ آسوک کے من بدل گے لہ حل بتا سکو ہو بھائی جی تک دنیا جانے ہے اون تو کلنگا کے لڑائی حلائی اکراواد آسوک لڑائی نہ کرے کے قسم کھا لے لہ حل ان کی بیہاری میں کوئی دوش نہیں ہے ہو نہ ہو ان کی ماترو بھاشا بیہاری ہی ہے جہاں پناہ میں تو ساری بھاشائیں بینا کسی ترٹی کے بول رہا ہوں لیکن ابھی تک کوئی بھی میری ماترو بھاشا پہچانے میں کامیاب نہیں ہوا ہے آپ کے دماغ کی تاریف کرنی پڑے گی آپ پرتی بھاوان ہیں لمبا سفر کرنے کے بعد آپ یہاں پہنچے ہیں آپ تھکے ہوئے ہوں گے ہاں تھکان تو ضرور ہے مجھے لیکن میں اپنی ماترو بھاشا جاننے کے لیے بیتاب ہوں لیکن پہلے آپ کو آرام کی ضرورت ہے اگر کل تک ہم آپ کی ماترو بھاشا کا پتا نہ لگا پائے تو ہم اپنی ہار مان لیں گے اور آپ کو آپ کی ذہانت کے لیے انعام سے نوازا جائے گا جیسا شہنشاہ کا آدیش بیربل پنڈت کافی ہوشیار ہے فکر مت کیجی حضور ہم ہے نا موسیقی 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 بات کرو نا مجھے سونے دو کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے مبابا ای پوکبان ای کارکیو اچی ک... کئوکانی ما دولگا دولگا ما آمائی بچاو آمائی روکاکورو روکاکورو ما جللے سبحانی ان کی ماترو بھاشا بانگلہ ہے تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو ڈرہ ہوا آدمی ہمیشہ اپنی ماترو بھاشا میں ہی بولتا ہے اور ابھی ہم نے تمہیں بانگالی میں چلاتے ہوئے سنا ہاں جہاں پناہ بانگلہ ہی میری ماترو بھاشا ہے میں اپنی ہار سویکارتا ہوں تمہیں ایک اقلمند انسان ہو تمہارا دماغ تمہاری ذاتی جائداد ہے جب تم اس کا استعمال دوسروں کو نیچا دکھانے کے لئے کرتے ہو تو تم خود بے عزت ہوتے ہو شکریہ راجہ بربل آپ نے میری آنکھیں کھول دی میں بھوشے میں کبھی بھی اپنے گیان کا گرب نہیں کروں گا پانڈک جی آپ نے امار بڑی تیاج کے شاندی بیلا ماچ بات کہتے نے منتری تو شہنشاہ سلامت رہے شہنشاہ سلامت رہے شہنشاہ سلامت رہے حضور پچھلے تین سالوں سے ہم نے کوئی پسل نہیں دیکھی حضور اقل نے ہمیں تباہ کر دیا ہے بھوک اور بیماری سے ہمارے بچے مر رہے ہیں حضور ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں جناب ہمیں شہنشاہ سے ملنے دیجئے زلے سبھانی بڑے رحم دل ہیں وہ ضرور ہماری مدد کریں گے تم شہنشاہ سے نہیں مل سکتے کیوں کیوں ہم شہنشاہ سے نہیں مل سکتے اگر بادشاہ نہیں سنیں گے تو کون ہماری فریاد سنے گا بھگاؤ انہیں یہاں سے چلو چلو پیچھے ہٹو چلو نکلو یہاں سے چلو شہنشاہ سے ملے بھی ہم نہیں جائیں گے تمہیں شہنشاہ سے ملے بغیر ہی جانا ہوگا مگر کیوں نہیں مل سکتے اگر تم واقعی ان سے ملنا چاہتے ہو تو سپے سالار کو کھوچ کرنا ہوگا سمجھے لیکن انہیں کھوچ کیسے کرنا ہے دو اور شہنشاہ سے مل لو تمہیں ہم سے گھوچ لینے کا کوئی حق نہیں ہے ہٹا دو انہیں یہاں سے راجہ بیربل ہم گریب کسان ہے اور ہم آپ کے پاس بہت امید لے کر آئے ہیں صرف آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں آخر بات کیا ہے بھائیوں راجہ بیربل اس اکال نے ہمیں بھیک مانگا بنا دیا ہے ہم سائکڑوں میل کی یادرہ کر کے شہنشاہ سے ملے آئے ہیں لیکن ہمیں شہنشاہ سے ملنے نہیں دیا گیا پر کیوں کس نے روکا تمہیں وہ بڑے دروازوں کے سپائیوں نے وہ گھوچ مانگ رہے تھے تب ہی اندر جا سکتے تھے اچھا اب سمجھا تو وہ لوگوں سے خوش لیتے ہیں کیا آپ لوگوں نے کھانا کھایا ذرا سنو سب کو بھوجن کروا یہ سب ہمارے مہمان ہے جب تک انہیں شہنشاہ سے مدد نہیں مل جاتی آپ بہت دیالو ہیں راجہ بیربل آپ بہت دیالو ہیں ہی کہاں جا رہے ہو میں شہنشاہ سے ملنے آیا ہوں تم نہیں مل سکتے اگر تم نے مجھے شہنشاہ سے ملنے نہیں دیا تو تم لوگ رو گے ہا 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 ہاہ ہا ہا ہاہ ہاہ ہا ہا ہاہ ہا ہا ہاہن سچ کہہ رہا ہوں کیوں؟ کیوں روئیں گے ہم؟ کیونکہ میں ایک مشہور گائک ہوں اگر شہنشاہ میرا گانا سنیں گے تو خوش ہو کر مجھے انعام دیں گے ایسی بات ہے تو اندر جانے کا پیسہ دو اور اندر جاؤ میں معافی چاہتا ہوں اس وقت میرے پاس تمہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں ہاں پر میں وہ انعام تمہارے ساتھ ضرور باتنا چاہوں گا فکر مت کرو مجھے جو بھی انعام ملے گا ہم لوگ بانٹ لیں گے آدھا 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 آدھا؟ بلکل آدھا آدھا ایمانداری سے؟ قسم سے منظور ہے جانے تو اور لینے تو انعام اسے لیکن یاد رکھنا تم مجھ سے چالا کی مت کرنا زرہ سبر کرو اور میری ایمانداری دیکھو شہنشاہ سلامت رہیں کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ انعام چاہتا ہوں انعام؟ کس بات کے لیے؟ سلطنت کا بھلا کرنے کے لیے کیا بھلا کیا ہے تم نے؟ کچھ بھی نہیں تمہیں خبر ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو؟ بلکل شہنشاہ آزم وقت برباد مت کرو ہم تانسین کا گانا سننے جا رہے ہیں وہ تو شہنشاہ ہمیشہ سنتے ہیں کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس محل کے باہر بھی ایسے لوگ ہیں حضور جو ساف ساف کہو میں بھی ایک اچھا گائک ہوں لیکن بدقسمتی سے میں اس دربار کا حصہ نہیں ورنہ آپ میری تاریف کرتے ہیں ثابت کرو کہ تمہیں کچھے گائک ہو جیسی حضور کی مرضی سکھی موری روما جوما سکھی موری موری روما جوما بارد لب گر جے برسے سکھی موری روما جوما رہنا اندھیری اندھیری رہنا اندھیری کاری بھی جوری چاما کے کاری بھی جوری چاما کے کیسے کیسے جاؤں میں جل بھرنا کیسے جاؤں جل بھرنا بارد بارد اللہ گر جے برسے ایسا کی موری روما جوما موری 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 کیا کہتے ہو تانچین سبحان اللہ کتنی سوریلی آواز ہے وہ بھی اس عمر میں تمہاری آواز سن کر دل خوش ہوا تم واقعی انعام کے حق دار ہو میری غزارش ہے کہ مجھے سو کوڑے مارے جائے حضور کیا کہا سو کوڑے یہ تو سزا ہے انعام نہیں حضور اعلہ مجھے انعام میں سو کوڑے ہی چاہیئے تاکہ میں اپنا وعدہ نبھا سکوں کیسا وعدہ حضور جب میں اندر آ رہا تھا تو دروازے پر مجھے سپے سالار نے روک لیا وہ مجھ سے پیسہ مانگ رہا تھا اندر آنے کے لئے میرے پاس اسے دینے کے لئے پیسے تو تھے نہیں اسی لئے میں نے اسے وعدہ کیا کہ شہنشاہ سے مجھے جو بھی نام ملے گا میں اسے بانٹ لوں گا آدھا آدھا سپے سالار کو پیش کیا جائے کچھ سپاہی بھی ان سے ملے ہوئے ہیں انہیں بھی پیش کرو کیا تم اور باقی سپاہی ان لوگوں سے گھوس لیتے ہیں جو ہم سے ملنے آتے ہیں جواب دو اسے پچاس کوڑے لگائے جائیں اور دس دس ان چاروں سپاہیوں کو بچے ہوئے دس کوڑوں کا کیا ہوگا حضور سپے سالار کو مارے جائیں اتنا اونچا عہدہ اور گھوس خوری معاف نہیں کی جائے گی سپاہی 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 بچے این بچے این کون ہو تم بھیج پتل کر کیوں آئے ہو اپنی اصلیت بتاؤ شہنشاہ سلامت رہے بھیربل جی ہاں زلے سبحانی میں ہوں بس یہی طریقہ تھا انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنے کا کمال کی ہوشیاری دکھائیے تم نے چالاک خوبصورت بوڑھے آدمی 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 موسیقی بیر بل بہت گرمی ہے چلو لدی میں چل کر نہاتے ہوں حضورے والا میں گھر سے کبھی نہائے بغیر نہیں نکلتا ایسی بات ہے جی ہاں جہاں پنا بچپن سے ہی میری یادت رہی ہے پتاجی نے سورج اگلے سے پہلے ہی نہانا سکھایا ہے پھر بھی تیارنے کے لیے آ جاؤ تھوڑی تھنڈک کے لیے حضورے والا اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں بدلنے کے لیے اپنے الگ سے کپڑے لے کر آتا ٹھیک ہے میں تو جا رہا ہوں نہاں نہیں یہاں نہیں جہاں پنا کوئی سنسان جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں آپ کو کوئی دیکھ نہ سکے اوہ یمنا کے پانی کو دیکھ کر پل بھر کے لیے تو ہم بھولی گئے کہ ہم شہنچاں ہیں چلو آگے چلتے ہیں جہاں پناہ یہاں آسپاس کوئی نہیں ہے یہ سہی جگہ ہے آپ کے نہانے کے لیے چلو تھنڈے پانی کا مزا لیتے ہیں یہ تہنیاں اتنی اوچی ہیں کہاں رکھوں اسے اب زمین پر تو نہیں رکھ سکتا راجہ بیربل تو پکڑ سکتے ہیں کیوں نہیں یہ نہ آ چکے ہیں جب تک ہم تھنڈے پانی کا مزا لیتے ہیں یہ ہمارے تیمتی کپڑوں کی دیکھ بھال بھی کر لیں گے بھال بیربل ہمارے قیمتی کپڑے کھیچڑ میں گرا کر خراب مت کر دینا یہ لوگ اور کتنی دیر لگائیں گے نہانے میں اچھا آج تو انہوں نے مجھے اولو بنا دیا بیربل شاید تم تھک چکے ہوں گے افسوس ہے ایسی گرمی میں ہم تو تھنڈے پانی کا مزا لے رہے ہیں اور تم ایک گدھے کا بوجھ لیے کھڑے ہو صرف ایک گدھے کا بوجھ نہیں جہاں پنا چار چار گدھوں کا بوجھ بیربل ایک نمبر کے شیطان ہو تم اکبر این بیربل لے لو لے لو بڑیا تالہ ہے یہاں سے لے لو صرف پچھے سبے میں آو یہاں سے آو ماں جی کتا دوں بولا یہ پیاز اتنے مہنگے کیوں ہیں آج آج کل ہمیں خان صاحب کو بھی محصول دینا پڑتا ہے خان صاحب کو پر کس لیے مگر وہ تو کہتے ہیں کہ محصول پڑا دیے گئے ہیں حیرانی کی بات ہے اُلٹے شہنشاہ تو محصول میں کٹو تھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں سنا تو ہم نے بھی ہے لیکن ہم خان صاحب کو ناراض کیسے کریں کیا وہ میرے سونے کے زیور تیار ہیں انہیں بننے میں اور تھوڑا وقت لگے گا حضور کتنا وقت چاہیے ایک ہفتہ تو ہو گیا اگر آج شام تک زیور تیار نہیں ملے تو تمہارے دکان تڑوا دوں گا یہ تو ہے ہی بدماش کسی کو نہیں بکشتا ذرا دھیرے بول شہنشاہ کا سالہ ہے وہ جب شہنشاہ نے اپنے سالے کھان کو درباری بنایا ہے عام لوگوں پر اس کی ہیکڑی اور ذاتیاں بہت بڑ گئی ہیں وہ کسی کو نہیں بکشتا بزرگوں کو بھی نہیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی بھاری گھوز دینی پڑتی ہے حضور پہلے ہمارے راج جمعے گھوز کا نام و نشان نہیں تھا لیکن اب تو یہ ایک عزتدار شہری ہے اس دن ان کی بیٹی کو کھان نے سرے آم بازار میں چھیڑا آپ نے شہنشاہ سے شکایت کیوں نہیں کی وہ عورتوں کی بہت عزت کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ کھان صاحب تو ان کے سالے ہے شہنشاہ ان کی طرف داری کریں گے لیکن اگر آپ یہ بات ان تک پہنچا ہنگے تو شاید وہ کچھ بول سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھ سے جو بن پڑے گا میں کروں گا ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے آپ تو کھان کے ماملے سے دور ہی رہیے گا وہ بڑا خطرناک ہے وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا پتہ ہے نا مہارانی اپنے بھائی کی طرف داری کرتی ہیں اور آپ سے نفرت دنیا کو مجھ سے نفرت کرنے دو تم ہونا میرے ساتھ اب بس ہمیں اور کچھ سننے کی ضرورت نہیں ہے تم نے اپنے عہدے اور طاقت کا غلط استعمال کیا ہے تمہاری بدتمیزیوں اور تمہارے گھمند کی وجہ سے ہمیں کتنا شرمندہ ہونا پڑ رہا تم لوگوں کے ساتھ کیڑوں جیسا سلوک نہیں کر سکتے میری سلطنت میں سب برابر ہیں شاہی خاندان سے ہونے کے ناتے تمہیں اور ذمہ دار ہونا چاہیے تھا تمہیں اسی وقت تمہارے عہدے سے برخواست کیا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شہدہ کا جواب نہیں میں نے تمہیں آگاہ کیا تھا بھائی تم نے میری بات سنی نہیں طاقت نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے ہر طرف سے تمہارے خلاف شکایتیں آ رہی ہیں وہ بیر بل ہی ہے جس نے شکایت کی شہنشاہ سے وہ مسکھرا ہماری زندگیوں کو اگمگین بناتا رہتا ہے رحم کر کے کچھ کرو میری بہن شہنشاہ سے فریاد کرو میرا عہدہ واپس دلوا دو میں ایسی بیزتی برداشت نہیں کر پاؤں گا ایسا تھا تو پہلے سوچنا چاہیے تھا اب جاؤ یہاں سے اور مجھے سوچنے دو کہ میں کیا کر سکتی ہوں ماف کرنا جلے سبھانی آپ نے میرے بھائے کو دربار سے برخاست کر دیا ہے اسے قابلیت کی وجہ سے نہیں تمہاری منت کی وجہ سے رکھا گیا تھا اور فوراں ہی اس نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیئے وہ شاہی خاندان سے ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ من مانی کرتا پھر ہے جلے سبھانی اس کے خلاف معمولی شکایتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے خاند صرف میرا بھائی نہیں شہنشاہ ہندوستان کا سالہ بھی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قانون سے اوپر ہے اسے تھوڑا ڈانٹ کر اس بار ماف کر دیجئے اور دربار میں اس کا عہدہ اسے واپس دے دیجئے میں اسے برخواست کرنے کا فرمان جاری کر چکا ہوں فرمان واپس لے لیجئے یہ ممکن نہیں ہے معافی دے دیجئے شہنشاہ میری گزارش ہے تم اپنی حد سے آگے بڑھ رہی ہو کچھ تو لحاظ کیجئے میں اپنے بھائی کو بہت چاہتی ہوں تو تم بھی اس کے ساتھ محل چھوڑ کر جا سکتی ہو اپنے بتمیز بھائی کی طرف داری کرتے ہوئے تم مجھے اور غصہ دلا رہی ہو میں تمہارا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتا تم اسی وقت جا سکتی ہو جو بھی چاہو اپنے ساتھ لے جاؤ کچھ بھی جو بھی تمہیں پیارا ہے جو بھی تمہیں پیارا ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے اب میں کیا کروں اس منہوز گھڑی میں کون میرا ساتھ دے گا دیر بل ہاں شاید لیکن کیا وہ میری مدد کرے گا نہیں نہیں راجہ پیربل شہین شاہ ہماری گردن کٹوا دیں گے تم گھبراؤ مات اگر ہم پکڑے گئے تو تم سے پہلے میری گردن کٹے گی شہین شاہ آپ کو چھوڑ دیں گے آپ تو ان کے خاص ہیں ہم گریم نوکر ہیں ہم پر رحم کیجئے مجھ پر یقین کرو تمہیں کچھ نہیں ہوگا اب وقت زائے مت کرو جیسا میں نے کہا ویسا ہی کرو جہاں بنا دودھ موسیقی 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 میرے پیاری بیٹیا یہ کیا کیا تم نے ہوش و آواز میں تو ہو نا اپنی جان جو کھمر ڈال کر شہنچا کو اٹھا کر لائی وہ بھی ایسی حالت میں ان کے ہوش میں آتے ہی ہماری گردنیں گئیں کون لائیا ہے مجھے یہاں کسے اپنی زندگی پیاری نہیں ہے میں اپنا سر کلم کروانے کے لئے تیار ہوں لیک آپ ہی نے اجازت دی تھی کہ جو بھی مجھے پیارا ہے میں اسے اپنے ساتھ لے جا سکتی ہوں ایک بیوی کو اپنے شوہر سے پیارا اور کیا ہو سکتا ہے آپ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پیارے ہو میں آپ کو چھوڑ کر کیسے آ سکتی تھی میں نے آپ کا محل چھوڑا اور آپ کو اپنے ساتھ یہاں لے آئے میں نے تو آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے جو بھی تمہیں پیارا ہے میں سمجھ گیا یہ صرف بیربل کی ہی کارستانی ہو سکتی ہے اسی نے مجھے بے ہوش کر کے یہاں لانے کے لئے کہا ہوگا ٹھیک ہے میں تمہارے سر پھرے بھائی کو اس بار معاف کرتا ہوں شکریہ جلے سبھانی آپ کتنے دریا دل ہیں شکریہ میرا نہیں بیربل کا کرو تمہارا شکریہ راجہ بیربل موسیقی 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 موسیقی